السلام علیکم ویورز کیا آز چال ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں مائکرو سوفٹ افیشل سائٹ سے ونڈوز آئی ایس او کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اور اس سے ونڈوز بوٹیبل یو ایس بی کیسے بنائی جاتی ہے آج کی ہماری ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے ونڈو ٹین اور ونڈو الیون دونوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا مائکرو سوفٹ افیشل سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور یو ایس بی رائٹ کرنے کا طریقہ سیم ہے لیکن ویڈیو کا ٹائم شارٹ کرنے کے لیے میں ونڈو ٹین کو فوکس کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں اریجنل آئی ایس او ونڈو آئی ایس او کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جائے اور اسے ونڈو ٹی بوٹیبل یو ایس بی کیسے بنائی جائے سب سے پہلے آپ کوئی سا بھی بروزر اوپن کر لیں وہ اپنا مائکرو سوفٹ ایج ہو سکتا ہے گوگل کروم ہو سکتا ہے میں گوگل کروم اوپن کر رہا ہوں گوگل کروم میں آپ نے لکھنا ہے ڈاؤنلوڈ ونڈوز ٹین یہ سرچ میں مائکرو سوفٹ کی سائٹ آگئی ہے سب سے اوپر www.microsoft.com اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کسی دوسری سائٹ پہ نہیں جانا مائکرو سوفٹ کی سائٹ سے آپ نے اس کا اریجنل آئی ایس او لینا ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہم اریجنل ونڈو کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس اریجنل ونڈو ہے ان کی ونڈو خراب ہوگی ہے کی ان کے پاس ہے یہ انہوں نے فارن سے لیے ہے یہ ان کے پاس پیڈ ونڈو ہے یہ پوسٹ ان سب لوگوں کے لیے ہے یہاں جو اریجنل ونڈو اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی آپشن اس میں ڈاؤنلوڈ ونڈو ٹین کے بعد آ رہی ہے اپ ڈیٹ ناؤ تو اپ ڈیٹ ناؤ کا یہاں مطلب ہے کہ جو ونڈو آپ کے سسٹم میں انسٹال ہے آپ اسی کو اپ ڈیٹ کر لیں لیکن ہم نے چونکہ اپ ڈیٹ نہیں کرنی ہم نے آئی ایسو فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس لیے ہم اس سے نیچے آگئے ہیں کریئیٹ ونڈو ٹین انسٹالیشن میڈیا یہ ایک ٹول ہے جو کہ جس کے تھو ہم ونڈو آئی ایسو ونڈو آئی ایسو کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اپنی یو ایس بی اس کے ذریعے بو ٹیبل بنائیں گے یہ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ ناؤ ٹھیک ہے اس پہ ہم کلک کریں گے یہ صرف ایٹین ایم بی کا ایک ٹول ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر اچھی جنریشن کا ہے آپ کے نیٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو within some second یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس میں پروسس سٹارٹ ہو جائے گا getting a few things ready یہ چیک کر رہا ہے کہ ہماری جو requirement وہ پوری ہے ہمارا پی سی ونڈو ٹین کے لیے suitable ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں چیک کر کے یہ ابھی نیچے والی option جو highlight ہو جائیں گی تھوڑا سا سبر رکھنا پڑے گا دیکھیں یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ لسنس ایگریمنٹ آ گیا ہے یہاں لکھا ہوا decline accept no doubt ہم نے accept کرنا ہے accept کیا پھر again پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے تھوڑا سبر سے ہمیں پھر ویٹ کرنا ہوگا ابھی کچھ سیکنڈ میں یہ پروسس بھی complete ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ دو options آگئی ہیں what do you want to do upgrade pc now مطلب ہم نے اسی کمپیوٹر کو update کرنا ہے نیچے والی option ہے create installation media USB flash drive DVD اور ISO file نیچے والی option کا مطلب ہے کہ ہم نے bootable USB بنانی ہے DVD بنانی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ ISO file download کر رہے ہیں یہ آپ کو اسی سسٹم کے لیے چاہیے یا کسی اور سسٹم کے لیے چاہیے دیکھیں آپ لوگ window download کرتے ہیں install کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری speed نہیں بنی speed ہماری اسی لیے نہیں بنتی کہ ہم ان چیزوں کو ignore کرتے ہیں گلتیاں کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے نئی window کر لی لیکن ہماری speed نہیں بنی speed بننی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھنا ہوگا یہ گلتیوں کو دور کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر پرفارمس دے گا اس کی speed زیادہ ہوگی تو میں نے second option کو select کیا ہے create installation media یعنی USB کو select کیا ہے next کیا ہے اب دیکھیں تین optionیں آگئی ہیں language ہے window 10 ہے 64 bit ہے نیچے ایک check لگاوا use the recommended for this pc یہ check کو میں نے ہٹھایا تو یہ optionیں highlight ہوگی یہاں سے ہم language اپنی change کر سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے کیونکہ ہمیں English language چاہیے تو میں نے اس کو United State کیا ہے نیچے window 10 ہے اس کے نیچے والی option ہے کہ ہمیں window 64 bit چاہیے 32 bit چاہیے یا both چاہیے ہمیں 32 اور 64 دونوں چاہیے یا ایک چاہیے تو میں دونوں کو ہی یہاں select کرتا ہوں یعنی اس میں اب جو ISO download ہوگا اس میں 32 bit window بھی ہوگی اور 64 bit window بھی ہوگی تو یہ والی جو option ہے اس کو پھر سے میں repeat کر رہا ہوں use the recommended option for this pc اگر تو window آپ download کر رہے ہیں اسی computer پہ install کرنی ہے تو اس کو check لگائیں گے اگر ہم ISO file download کر رہے ہیں کسی اور pc کے لیے تو اس کو ہم check نہیں لگائیں گے ہمارے پاس universal file download ہو جائے گی تو میں اس کو select کرتا ہوں کہ میں نے اسی pc پہ window install کرنی ہے تو اس کو check لگا دیتا ہوں اب next کرتے ہیں دیکھیں آگے وہ پوچھ رہا ہے USB flash drive آپ نے write کرنی ہے USB bootable بنانی ہے یا آپ کو ISO file چاہیے دونوں optionیں یہ پوچھ رہا ہے تو چونکہ ہم نے bootable USB بنانی ہے تو میں USB flash drive کو ٹیک لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے check کیا اور next کر دی گا آگے میری USB flash drive جو ہے وہ اس نے show کروا دی ہے F PA win PE یہ لکھا ہوا اوپر تو اب میں نے یہاں پہ confirm کرنا ہے کہ یہ جو میری USB یہاں پہ select ہوئی ہے actual میری USB ہے یا اس نے کسی اور میری device کو تو وہ میری کسی اور partition کو select تو نہیں کر لیا یہ F کو اس نے select کیا ہے میں my computer میں جاتا ہوں یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں یہ F ہی ہے جس پہ میں نے window bootable بنانی ہے یہ empty ہے میرے پاس باچی میری جو partitionیں ہیں وہ میرے use کی ہیں تو ہم واپس اسی پیج پہ جاتے ہیں یہ میں نے کھول لیا یہ سب کچھ یہاں تک ٹھیک ہے اچھے یہاں میں آپ کو جو پرانی پوسٹوں میں بار بار repeat کر چکا ہوں کہ window 32 bit کس PC پہ کرنی چاہیے اور 64 bit کس PC پہ کرنی چاہیے تو یہاں اگین میں آپ کو پھر وہی بات explain کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ comment آتے ہیں 90 plus system laptop ان پہ 64 bit window install ہوتی ہے by default ہاں کچھ PC جن کی RAM 4GB سے کم ہے جو weak PC ہے یا جن کو وینڈر company نے specific کیا ہوا ہے کہ اس پہ آپ نے 32 bit کرنی ہے تب آپ نے 32 bit کرنی ہے otherwise 64 bit window 10 11 کے لیے best ہے یہ next میں نے کیا تو اب اس نے میری USB drive میں window write کرنا start کر دی ہے مطلب یہ USB bootable بن رہی ہے تو اب پھر یہ depend کرتا ہے کہ ہمارا PC کتنا اچھا ہے ہمارا net کتنا اچھا ہے اس حساب سے یہ process complete ہوگا اگر ہماری generation اچھی ہے ہمارے پاس net دیارہ fast ہے تو یہ process بہت جلدی complete ہو جائے گا اگر ہمارا system slow ہے اور ہمارا net slow ہے تو پھر یہ process کافی time لے گا تو یہاں پھر ہمیں سبر اور سکون سے انتظار کرنا ہوگا اچھا یہاں پہ کافی سابر لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ جو آپ نے USB insert کی ہے جو میری F drive بنی ہے جس پہ یہ bootable window بن رہی ہے یہ کتنے جی بی کی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 8 جی بی سے لے کر 16 جی بی 32 جی بی 64 جی بی 8 جی بی سے اوپر کم اس کم 8 جی بی کی USB ہونی چاہیے جس پہ آپ کو یہ bootable window بنانے جا رہے ہیں 8 جی بی سے کم پہ یہ نہیں بنے گی اور دوسری important بات جو کہ ہمارے PC کی speed پہ بھی effect ہوتی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ window جب آپ write کرنے جا رہے ہیں ISO کو download کر کے write کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بہت important بات ہے کہ وہ window آپ نے اسی PC کے لیے آپ کو چاہیے یا آپ نے یہاں سے download اور USB write کر کے کسی اور PC پہ کرنی ہے یہ بہت important بات ہے جو کہ ہماری performance میں بنیادی کردار ذا کرتی ہے تو اگر تو ہم نے اسی PC پہ وہ window install کرنی ہے پھر تو ہم وہ check لگائیں گے جو کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے اگر نہیں کرنی تو پھر وہ check کو ہٹا دیں گے اسی طرح speed کے لیے جو چیز matter کر دیا ہے کہ ہمیں exactly پتا ہونا چاہیے کہ ہم 64 bit window install کرنی ہے ہمیں یا 32 bit install کرنی ہے اب لوگ 16-16 gp رحم لگائی ہوئی ہے لیکن window ان کے پاس جو available ہے وہ 32 bit ہے وہ 32 bit window کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری speed نہیں بنی وہ speed بننی نہیں کیونکہ basic چیزیں ہم غلط کرتے رہتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اس کو skip نہ کریں یہاں پہ لوگ کرتے گیا ہیں ویڈیو کو skip کر کر کے ایک آردمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں بعد میں کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں یا فون کرتے رہتے ہیں کہ بھئی جانے یہ بات سمجھا دیں تو ویڈیو کا مقصد تو ختم ہو گیا اگر پھر بھی ویسے ہی سمجھانی ہے ویڈیو اسی لیے ہوتی ہے آپ ویڈیو کو skip کیے بنا آرام سے دیکھیں اس کے point کو سمجھیں کہ کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے خاص کا new comer لوگ beginner جن کو knowledge اچھا نہیں ہے ان کے لیے تو یہ پوسٹیں بہت اچھی ہیں ہاں جو mastermind لوگ ہیں جن کو بہت بتایا جو well educated ہیں جن کو آئی ٹی کی فیلڈ میں experience ہے ان کے لیے تو میری پوسٹ شاید کسی کام کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن beginner کے لیے عام بندے کے لیے عام user کے لیے new comer کے لیے یہ پوسٹیں ان کے کام آ سکتی ہیں موسیقی نا صرف یسو فائل ڈاؤنوڈ ہو چکی ہے بلکہ ہماری windows bootable usb بن چکی ہے ہم نے kolonji b کی usb لگائی تھی یہ دیکھیں یہ finish لکھ کے آگیا ہے اس میں میں کلک کرتا ہوں تو اب یہ چھوٹا سا فروسس ہونے کے بعد یہ complete ہو چکی ہے اب میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہماری f drive ہے اس میں یہ windows کی فائلز آ چکی ہیں اب windows bootable بن چکی ہے تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے اگر اسی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے لیے بنائی ہے تو اس کو شیڈ ڈاؤن کریں کمپیوٹر کو دوبارہ آن کریں boot menu کھولیں اور usb آپ کی plug-in ہونے چاہیے اگر تو آپ کے پاس ڈیل لیپ ٹاپ یا سسٹم ہے تو f12 سے boot menu کھولے گا اگر hp ہے تو f9 سے کھولے گا لینیور ہے تو f12 سے کھولے گا حصوص ہے f2 f8 اگر intel ہے تو f10 سے کھولے گا اس سے آپ نے boot کرنا ہے usb کو لگانا ہے اور اپنے جو windows start کر دینی ہے یہ سمپل سا کام ہے آپ بار بار دکانوں پر جاتے ہیں window آپ کی بار بار خراب ہوتی ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں سمجھ لیں آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا آپ خود ہی bootable usb بنا لیا کریں گے اوکے جی next ویڈیو میں ملتے ہیں next topic کے ساتھ comments میں بتائیے گا کہ آپ کس topic پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کون سا مسئلہ زیادہ تنگ کر رہا ہے جس پہ ہم ویڈیو بنائیں جو کہ آپ لوگوں کے کام آئے اوکے جی اللہ حافظ